جنپت پنچایت کاریالے میں بیٹھک کے دوران سولہ تاریک سے بائیس تاریک تک ہونے والے دھارمی کائیو جنوں کے بارے میں دی جانکاری بیٹھک کے دوران ویدی شاہد دھائق جنپت پنچایت ادھیاکش جنپت پنچایت سی ای او کے علاوہ بھاشپا کے جلد ادھیاکش منڈل ادھیاکش بھی رہے موجود موسیقی موسیقی ہمارے سامنے ہو رہا ہے پانسو سال میں جو نہیں ہوگا ہے وہ ہمارے سامنے ہو جائے ہم سب بہت باقشانی ہیں ڈنان 16 سے 22 تک مندل میں جنسایوگ سے کیرتان آدھی سندرکان آدھی مندلوں میں دیپ پرجلاند کیا جانا ہے ڈیپ پرجلاند کارکنم رکھا جائے گا 16 سے 22 تک لام کتھا سبتہ ایک آئیوجن ہونا ہے ڈس میں آپ سندرکاند کی ہو سکتا ہے جنسایوگ سے اور رامہین کا باٹھ بھی کلا سکتے ہیں بھجن کی تک کلا سکتے ہیں جیسا ہونا ہے 22 کو لائی پیساند دکھا جائے گا تو جو سری رام جانگی کے جو مندل ہیں ان پر سب پھر ٹی وی لگا کے ان کا لائی پیساند دکھانا ہے جو کائل کے اندر آئیوجہ سے جو ہوگا ڈس میں ساپ سفائی ہونا ہے اور اس بار 21 سے 26 تک روشتی کا اپریبند کیا جانا جو بھی چھپی جنرے کے پنگا کا سکوک آتے تھے اپن بانچائل کے جنر بک پر وہ اس بار اکی سے چھپی جنرے تک لگاتا لڑے گا آجادی کے بعد پہلی بار یہ افسر ملا ہے کہ بھاکوان رام وہ جنرے نام سے ہمارا یہ دیش جانا جاتا ہے جو ہماری سنسکردی کے پیچانے اور بھگوان رام کے ساتھ ایک بات ہو جھوٹی رام راج کی چرچہ ہمیشہ بھگوان رام کے ساتھ ہوتی ہے ایسا راج جس میں سبھی نکے بل ہمارے بھائی بھیج سکی رہے بلکہ جو جیب جنتو بھرانی بھی سکی رہے ایسی رام راج کی کلپنا ہم کو ہماری بھدیوانوں کے مقاربن سے یا ساسٹروں میں پڑھنے کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اب مجھے رکھتا ہے کہ بہت لمبے سمیں کے بعد وہ سمیں دھیرے دھیرے آ رہا ہے کہ جب ہم بھگوان رام کے راج کی اور پڑھ رہے ہیں آزادی کے بعد لوگتاندرو سیکولر نیم کے چلتے ہوئے کبھی بھی دھارمک آیوشن میں سرکار کی بھاگی داری نہیں رہی جب بھی اگر کسی ادھیکاری تو یہ سیو ساپ بیٹھیں اب ان کو اگر ہم رام رام کر لیتے ہیں تو یہ اٹھ کے بھگ لیتے ہیں یہ اسٹیتیزی لوگتاندر کے نام ہے اور یہ پہلی بار پریورتان آیا ہے بھارتی زندہ پارٹی کی دونوں سرکاریں چاہے پردیش کیوں چاہے دیش کی جنہوں نے بھاکوان رام کی جنہوں کی دیش میں دنیا میں پہچان ہے اس دیش کی ان کے سمارو پوروک پرانٹ پتیش چاہ جو بائیس تاریخ گوری اس کو منانے کا فیصلہ کیا ایک بار تاریخ علیہ برسکر